سلام علیکم زہد ویب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اگر آپ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو موبائل کو استعمال کرتے ہوئے آپ کس طرح ویڈیو ریٹنگ کریں گے آپ کو مکمل طریقہ سکھاؤں گا ویڈیو تھوڑی سی لیندھی لازمی ہو سکتی ہے پر ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو ہر سٹیپ پروپر سمجھا جائے تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک لنک پروائیڈ کر دوں گا ڈسکرپشن میں آپ اس لنک کو فولو کر کے ایک اینی ماسٹر جو ایپ ہے اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لیں جب آپ انسٹال کر لیں تو اس کو اپن کریں تو آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا جب اس طرح کا انٹرفیس آ جائے تو اپنے پلس کے آئیکن پر کلک کرنا ہے آپ سے یہاں پر ویڈیو کا سائز پوچھا جائے گا اسپیکٹ ریشو میں نے سکسٹین ریشو نائن پر کلک کیا تو میرے پاس اس طرح کی ایک وینڈو اپن ہو گئی تو سب سے پہلے ہم نے جو ویڈیو بنائی ہوئی ہے ہم نے اس کو اس میں امپورٹ کرنا ہے تاکہ ہم اس کو ایڈٹ کر سکیں ہم نے میڈیا پر کلک کیا اور یہاں پر آپ کے فولڈر شو ہو گئے جس فولڈر میں آپ کی ویڈیو پڑھی ہوئی ہے آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے تو یہاں پر وہ ویڈیو آ جائے گی جب ویڈیو آ گئی تو اس میں دیکھیں یہاں سے میری ویڈیو سٹارٹ ہو رہی ہے اس سے پہلے کا جو حصہ ہے یہ میرا رف ہے اس کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس ویڈیو پر کلک کروں گا تو یہاں پر میرے پاس کینچی کا آئیکن آئے گا اس کینچی کے آئیکن پر میں کلک کروں گا تو یہاں پر کچھ اپشن آ جائیں گے ایک میں لکھا ہوئے کہ آپ ٹرم لیفٹ والا حصہ کرنا چاہ رہے ہیں یا رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اسی ویڈیو کو دو حصوں میں یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں تو میں لیفٹ کا ایریا ریموو کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو ٹرم پر کلک کر دوں گا لیفٹ پر تو میرا یہ ایریا ختم ہو گیا اب یہ دیکھیں شروع کا جو ڈمی ایریا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اب اینڈ پر جاؤں گا یہاں پر جو میری ویڈیو ہے یہ یہاں سے میں نے دیکھیں یہاں پر جو میری ویڈیو ہے یہاں سے میں نے کٹ کرنی ہے تو میں یہاں پر رکھ کر اس ویڈیو کو سیلیکٹ کروں گا اور یہاں سے کینچی کی آئیکن پر کلک کر کے میں آپ رائٹ والا حصہ ٹرم کر دوں گا یہ میں نے ٹرم کر لی اب یہ دیکھیں میری ویڈیو کٹنگ میں ٹھیک ہوگی اب اس کے علاوہ یہاں پر بھی اگر آپ کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے مثال کے طور پر یہاں سے اگر آپ ویڈیو کٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی کوئی یہاں بے غلطی ہو چکی ہے ویڈیو میں یا کوئی اس کو ریموف کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ویڈیو اس طرح کی آ چکی ہے اس میں تو آپ نے یہاں پر کلک کیا کینچی کی آئیکن پر کلک کیا اور یہاں پر سپلٹ ایڈ پلائی ہیڈ پر کلک کر دینا ہے آپ کی ویڈیو دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اب یہاں سے آپ نے اگر یہاں تک کٹنگ کرنی ہے تو آپ اس ویڈیو کو یہاں پر سیلیکٹ کریں گے کینچی کی آئیکن پر کلک کریں گے اور رائٹ ٹرم ٹو لیفٹ کریں گے تو لیفٹ کا ایریا ختم ہو جائے گا تو اسی طرح آپ جہاں سے بھی ویڈیو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے اسی طرح ویڈیو ایڈیٹ کر دینی ہے اب مثال کے طور پر میں اس ویڈیو کو تین چار حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں دو حصوں میں میں چاہتا ہوں کہ میرا یہاں پر یہاں پر ایڈیٹ ہوئی ہے یہاں پر ایک ایفیکٹ لگ جائے اس کے علاوہ یہاں پر جا کے بھی کچھ ایفیکٹ لگے یہاں سے بھی میں ویڈیو کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں گا تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر میں آوں گا پلس والے آئیکن پر کلک کروں گا تو یہاں پر میرے پاس کافی transition effect آ جائیں گے آپ اس میں کوئی بھی effects جو بھی ہیں آپ کو یہاں پر رکھ سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی effect download کرنا ہے تو آپ get more پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک store open ہو جائے گا جہاں پر کافی زیادہ effects آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آپ ان effects میں سے کوئی بھی effect download کر کے اسے use کر سکتے ہیں تھوڑا سا net slow ہے تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا اور اسے download کر کے install کر لیجئے گا تو یہ دیکھیں دوبارہ میں کر دیتا ہوں یہ میرے سامنے یہ سطح کے دیکھیں کافی effects ہیں آ چکے ہیں آپ ان messages effect کو مثال کی طور پر use کرنا چاہتے ہیں یہ galaxy frost پر کلک کریں گے اور یہاں سے download پر click کریں گے تو 9.9 MB کا یہ transition effect ہے آپ اسے download کر کے install کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ download کر کے پھر آپ اس کو use کر سکتے ہیں اب میں یہاں پر ایک effect لگانا چاہ رہا ہوں یہ 3DQ effect ہے تو میں یہ لگانا چاہ رہا ہوں اس پر جو بھی لگانا چاہ رہا ہوں اس میں سے یہ چار effects ہیں میں نے one والے پر لگانا ہے میں نے یہ click کر دیا اب یہ next والے i plus پر میں click کروں گا یہاں پر میں کونسا effect میں یہ والے لگانا چاہ رہا ہوں اس کو میں click کر دوں گا اسی طرح جتنے بھی آپ effects لگانا چاہ رہے ہیں اپنی ویڈیو میں آپ لگا سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر جیسے ہی میں آتا ہوں یہاں سے میں play کروں گا تو یہ جیسے transition آئے گی یہ دیکھیں یہ ایک طرح کا effect بن جائے گا اسی طرح اب یہ دوسری یہاں سے میں play کرتا ہوں جیسے یہ point آئے کا ویڈیو کا تو ویڈیو میں ایک اس طرح کا effect لگ جائے گا اسی طرح آپ جتنے effect اپنی ویڈیو میں لگانا چاہتے ہیں آپ اسے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اب اسے یہاں سے undo کا option ہے میں undo کر دیتا ہوں تاکہ یہ جو cutting والی ویڈیو ہے یہ ختم ہو جائے اب یہ دیکھیں میری ویڈیو یہاں سے back ہو چکی ہے undo میں نے کر دی ہے دوبارہ سے اسی format میں آ چکی ہے تو اب یہ دیکھیں میں یہاں سے ویڈیو میں ایک effect لگانا چاہتا ہوں speed لگانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے جو میری ویڈیو ہے تیز ہو جائے یہ جو area ہے یہاں سے میں اس کو cut کروں گا دو عصو میں ٹھیک ہے اور یہاں تک میں اس کو cut کر دوں گا یہ جو point ہے جو میں نے cut کیا اس کو میں speed up کرنا چاہتا ہوں جس طرح ہوتے ہیں نا کہ vlog channel سے گاڑیاں تیز تیز چل رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کی جب میں effect لگانا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں میں اس ویڈیو کو click کیا یہاں سے speed پر click کیا یہاں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کتنی speed رکھنا چاہتا ہوں بھی one پر ہے one point five کر دیں یہ زیادہ ہو جائے گی اور zero point five کریں گے یہ کم ہوتی جائے گی speed ٹھیک ہے تو میں نے یہ one point five پر رکھ دینی ہے two سے کم ہی رکھئے گا کیونکہ two پر جا کے ویڈیو بہت تیز ہو جاتی ہو پھر clear صحیح طرح سے اس کا effect نظر نہیں آتا تو یہ میں نے یہاں پر click کر دیا اب دیکھیں یہاں سے جیسے ہی میں click کروں گا یہ دیکھیں ویڈیو تیز ہو چکی ہے تو اس طرح کا آپ ویڈیو پر effect لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو میں undo کر دیتا ہوں دوبارہ سے یہ undo ہو چکی ہے اب میں یہاں پر آپ ویڈیو پر کوئی text لکھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر یہاں پر پوری ویڈیو بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایک water mark آ جائے آپ کو logo آ جائے کچھ بھی آپ نے یہاں پر text layer پر click کرنا ہے یہاں پر text پر click کر دینا ہے اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں یہ میں نے ایک text لکھ دیا جیسے میں اس text کو لکھوں گا تو یہ یہاں پر آ گیا میں جس جگہ پر بھی آپ رکھنا چاہ رہے ہیں اس text کو ٹھیک ہے میں یہاں پر رکھنا چاہ رہا ہوں اس کا color change کر دیتے ہیں اس کو پہلے adjust کر لیتے ہیں یہاں پر میں اس کو top پر رکھنا چاہ رہا ہوں میں نے اس کو یہاں پر رکھ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا color change کر رہا ہوں یہ site پر دیکھیں جیسے text select کیا تو یہ color کا option آ گیا آپ نے color پر click کرنا ہے جو color آپ کو پسند ہے آپ اس color کو یہاں سے select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے text show ہو ٹھیک ہے تو کس طرح کہوں مثال کہ جیسے یہ ویڈیو میری چلے گی اور یہ text آئے گا تو اس طرح pop up ہو کر آئے گا اس میں مختلف effects ہیں slide right ہے دیکھیں slide left ہے آپ جو بھی effect رکھنا چاہ رہے ہیں رکھنے میں نے pop up رکھ لیا اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ overall animation کیا ہوتا overall animation کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر تک یہ text show ہوتا رہے گا اس میں ایک ہی animation play ہوتی رہے گی اگر blink slow کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہ blink ہوتا رہے گا flicker کر دیتا ہوں تو اس طرح یہ flicking پوری ویڈیو میں سی طرح flick ہوتا رہے گا overall animation کا یہی مطلب کہ پوری ویڈیو پر apply ہو دینا اور اس کے بعد out animation out animation کا مطلب یہ ہے کہ جب ویڈیو آپ کو یہ text ختم ہونے لگے تو اس وقت کونسا animation آپ کی text پر apply ہو آپ نے وہ رکھ دینی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ option آ جاتا ہے کہ ہم نے یہ text اپنی ویڈیو پر کہاں تک لگانا ہے اگر آپ نے پوری ویڈیو پر لگانا ہے تو یہاں سے drag کر کے ہم پوری ویڈیو پر لگا لیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہماری ویڈیو پر لگ چکا ہے اب میں اس play کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا text یہاں پر apply ہو چکا ہے اب end پر میں اس play کرتا ہوں یہاں سے میں نے جو effect رکھا تھا دیکھیں slide ہو گئے right پر چلا جگہا ہے یہ تو یہ ہو گیا text لگانے کے طریقہ اس کے علاوہ اگر آپ اس کے اوپر آپ جس طرح ہوتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیو پر آپ نے دیکھو گا سبسکرائب وغیرہ کی اپشنز آ رہے ہوتے ہیں سبسکرائب بٹن پر کلک کریں تو ساتھ میں بیل آئیکن آ رہا ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پر لیئر پر کلک کرنا ہے میڈیا پر کلک کرنا ہے یہاں پر میرے پاس ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کی ایک سپورٹ میں میں آ جاتا ہوں اور یہ میرے پاس ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے یہ گرین سکرین آ چکی ہے آج میں آپ کو گرین سکرین کا بھی دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے گرین سکرین کس طرح سے اپلائے کرنی ہے یہ گرین سکرین آ چکی ہے گرین سکرین والی ویڈیو پر کلک کروں گا تو یہاں سے سٹارٹنگ میں میرا جو یہ ہے یہ ایک پوپ اپ آئے گا جس میں میرے یوٹیوب چینل کا نام لکھا ہوئے گا اور ساتھ میں سبسکرائب کا بٹن ہوگا اور ایک بیل آئیکن کا بھی بٹن ہوگا جو پریس ہوگا تو میں نے اس ویڈیو کو کلک کیا تو یہاں پہ نیچے یہاں پہ کروما کی آ جائے گا اپنے کروما کی سیلیکٹ کرنا ہے یا آسے سے انیبل کر دینا ہے جیسے آپ انیبل کریں گے تو آپ انہیں اس کی جو ہے وائٹنس کمپلیٹ کرنی ہے تاکہ آپ کی یہ ویڈیو کلیر نظر آ جائے اب جہاں پر اس کی آپ اس کو اس میں ماس میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرا پورا وائٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے وائٹ کرنی ہے جیسے یہ وائٹ ہوگی تو آپ کی یہ ٹرانزیکشن ایفیکٹ لگ جائے گی اس میں ٹھیک ہے تو یہاں پر آ چکا ہے اب میں دیکھیں جیسے یہ ویڈیو میں پلیک کرتا ہوں سٹارٹنگ میں تو اس طرح کا پوپ آ جائے گا اور یہ لگ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کو جہاں پر بھی لگانا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو نیچے کر سکتے ہیں یہاں پر اس کا سائز چھوٹا بڑھا کر سکتے ہیں کارنر سے پکڑ کے تو میں نے اس کو یہاں پر لگانا چاہ رہا یہاں پر یہ ویڈیو پر پلیک ہوگا جیسے میں ویڈیو پلیک کروں گا تو دیکھیں اس طرح کا پوپ آ جائے گا سبسکرائب پر کلک ہوگا اور یہ پہل آئیکن پر بھی کلک ہوگا اگر آپ نے یہ بھی بنانا سیکھنے تو ویڈیو سے ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا یہ بھی میں جلدی ویڈیو پر بھی بنا کے آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ ہو چکا اب اس کے بعد اگر آپ کوئی لوگو لگانا چاہ رہے ہیں آپ نے لیئر پر کلک کیا میڈیا پر کلک کیا ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ کے پاس کوئی لوگو پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے میرے پاس یہ ایک لوگو پڑا ہوا ہے میں اب یہ میرے پاس ایک لوگو پڑا ہوا ہے میں نے اسے امپورٹ کر لیا اگر آپ اس کو کہیں پہ لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو بھی یہاں پہ لا کے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا ویڈیو ریٹنگ میں اب اس کے علاوہ آپ نے اور بھی جو کچھ کرنا ہے آپ یہ ویڈیو پر کلک کریں یہاں پہ اگر آپ اس کی جو ریورس کرنا چاہتے ہیں ویڈیو آپ ریورس بھی کر سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے روٹیٹ کر سکتے ہیں کلر فلٹر لگا سکتے ہیں یہ مختلف بیسک کلر ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں مختلف کلر کے فلٹرز ہیں جو آپ اپنی ویڈیوز پر اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں فیلال نون کر رہا ہوں اس کے علاوہ یہ ایڈجسٹمنٹ ہے آپ اس میں آئیں گے یہاں پہ دیکھیں آپ اپنی ویڈیو کی برائٹنس تیز کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں کونٹراسٹ کونٹراسٹ بڑھا سکتے ہیں سیچوریشن بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ تمام چیزیں اس میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اب میں اس ویڈیو پہ کلک کرتا ہوں میں نے اس ویڈیو کا اگر وہ ساؤنڈ زیادہ کرنا ہے اگر وہ آواز ویڈیو کی کم ہے تو میں ویڈیو کو کلک کروں گا تو یہاں پہ میرے پاس سپیکر کا بٹن آ جائے گا تو سپیکر پہ میں کلک کروں گا تو یہاں پر یہ مجھ سے ساؤنڈ کے بارے میں پوچھیں گے ابھی ہنڈرٹ ہے اس کو میں ٹو ہنڈرٹ پہ کر دیتا ہوں تو یہ میرا ساؤنڈ انکریز ہو جائے گا یہ چیز ہو گئی دو ٹھیک ہے اگر آپ یہی سے کوئی چیز ایٹ کرنا چاہتے ہیں آڈیو اپنے یہ مثال کی طور پر یہاں پر آپ آگے آپ یہاں سے کوئی چیز اپنی ویڈیو میں آڈیو خود ریکارڈ کر کے اسی خود لگانا چاہتے ہیں تو یہ آڈیو ریکارڈ کا بٹن آئے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے پرمیشن ریکوائیڈ فیلائل اس کو رہنے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ریکارڈنگ میں نے بھی پرمیشن نہیں دی ہوئی میری ویڈیو سٹوپ ہو جائے گی تو یہ ریکارڈنگ پہ آپ کلک کر کے آپ اپنی ویس یہاں پہ ریکارڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہاں پہ کوئی آڈیو لگانی ہے تو آپ نے آڈیو پہ کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس کافی زیادہ آڈیوز آ جائیں گی ٹھیک ہے یہ اگر آپ نے یہ لگانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ کلک کیا اسے پلس پہ کلک کریں گے تو یہاں پر یہ ویڈیو پہ آڈیو لگ جائے گی ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں اس کو میں یہاں سے یہ کلے کر دیتا ہوں جیسے اس کی ویڈیو آئے گی تو یہ دیکھیں بیک گرونڈ پہ میوزک لگ چکا ہے اب اس کا میوزک کی اگر آپ آواز کم کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی جو ویڈیو ہے اس کی آواز کلیر آئے اور اس کی جو ساؤنڈ ہے اس کی آواز کم ہو تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اب یہ ہے کہ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں لیئر میں ایفیکٹس میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ ایفیکٹس لگا سکتے ہیں اولے اولے پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ کافی زیادہ سٹیکرز آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے جو کہ آپ اپنی ویڈیو میں اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو ضرور اگر آپ اپنے ایموجی وغیرہ کوئی انسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح کی ایموجی اپنے اس میں انسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ چھوٹا مڑا بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ لگانا چاہ رہے ہیں ویڈیو میں کوئی ایموجی لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی یہاں سے لگا سکتے ہیں اور اس کی ڈوریشن بھی بڑھا سکتے ہیں کتنے سیکنڈ کتنے منٹ تک یہ ویڈیو پہ لگی رہے ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ بھی ہو گیا ٹیکس بھی ہو گیا اب آ چاہتے ہیں ہینڈ رائٹنگ پہ ہینڈ رائٹنگ پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس ہینڈ رائٹنگ میں آ گئی یہاں پر آپ نے یہ ٹول پہ کلک کرنا یہاں پہ کافی زیادہ ٹولز ہیں پین ہیں بروش ہے کوئی چیز بھی ہے سرکل ہے ریکٹینگل ہے ٹھیک ہے آپ یہ اس پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے آپ اس طرح کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کے پاس ڈرہ ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو ریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ریز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ اور بھی ٹولز ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بھی یہ دیکھیں بروش ٹول ہے آپ بروش کلک کر کے آپ اس پہ بروش سے بھی کچھ نہ کچھ اگر کچھ دیزائن کرنا چاہے کچھ بھی کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو بھی کرنا چاہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں فیلال ریزر میں بھی کافی ہیں چھوٹے بڑے آپ ریزر یوز کر سکتے ہو جلدی ریز کرنی ہو تو بڑے سائز کی ریزر بھی آپ استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہماری ہو گئی یہ ویڈیو یہاں تک یہ چیزیں میں نے آپ کو اس میں ساری کلیر کر دی ہیں یہ میڈیا بھی کلیر کر دیا ہے آڈیو بھی کلیر کلیر ہو چکا ہے اور اس میں ریکٹنگ سوری ریکارڈنگ بھی کلیر ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس دیکھیں دو آ چکے ہیں یہ سوری یہ ایک ایموجی آ چکی ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک ہمارے پاس لوگو آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ایموجی ہے ٹھیک ہے ایموجی یہاں پر آئیے ٹھیک ہے اور یہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ اموجی جو ہے ہمارے یہ جو لوگو ہے اس کے بیک پہ چلی جائے تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے 3 ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے سینڈ بیک ورڈ تو یہ بیک پہ چلی جائے گی کوئی بھی لیئر ہے آگے پیچھے اس کو کر سکتے ہیں آپ فرانٹ جو بھی آپ کرنا چاہے سٹیپ بیک سٹیپ فرانٹ جو بھی ہے آپ جہاں پہ رکھنا چاہے آپ کچھ بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہاں تک یہ ہو گئی اب اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری یہ لوگو جو ہم نے لگایا تھا اس میں تھوڑی سی اور بھی ہیں کہ یہ کروپنگ ہے اگر آپ اس میں کوئی کروپنگ کرنا چاہتے ہیں کوئی یہاں سے کروپنگ کر کے آدھا لگانا چاہتے ہیں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد الفا میں آ جائے الفا میں آپ اس کی جو ہے آپیسٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوگی اس کے بعد دوبارہ ہم نیچے آتے ہیں یہاں پہ بلنڈنگ اپشنز ہیں روٹیٹ ہے آپ اسے ریٹوائٹ کر سکتے ہیں ٹرم کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہاں پر ایک چیز اور بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ جب یہ فونٹ کریں گے تو میں کوئی ٹیکسٹ وغیرہ لکھتے ہیں مثال کے طور پر یہ میں نے ٹیکسٹ لکھا ہوا تھا اس کو میں کلک کروں گا یہاں سے میں آ جاتا ہوں اے اے جو لکھا ہوئے اس پی میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس کافی فونٹس آ جاتے ہیں آپ کوئی بھی اس میں فونٹس بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہ فونٹس یوز کرنا چاہا رہا ہوں تو میں نے اس کو کلک کیا تو یہ فونٹ یہاں پر آ چکا ہے کلر آپ یہاں سے چینج کریں گے تو اس کے بعد ہم نیچے آ جاتے ہیں ٹیکسٹ اپشن میں آ جاتے ہیں اگر آپ اس کی آٹلائن دینا چاہ رہے ہیں تو اسے انیبل کر دیں اس کی ویٹ آپ بڑھاتے جائیں دیکھیں آپ بیک بلیک کرنے میں اس کی جو ہے آٹلائن لگتی جا رہی ہے ٹیک ہے اب اس کے یہاں سے ٹیکسٹ میں نے سیلیکٹ کر لیا دوبارہ سے ٹیکسٹ کی لیئر میں نے سیلیکٹ کی یہاں پر آ گیا ہوں نیچے آٹلائن ہوگی ہے شیڈو دینا چاہ رہے ہیں گلو کرنا چاہ رہے ہیں اگر اس کا آپ بیک گراؤنڈ کلر دینا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کر کے آپ بیک گراؤنڈ کلر دے سکتے ہیں تو یہ اس کی اپیسٹی کام ہوئی ہے ہمیں ہنڈرڈ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ کلر پہ یہاں پہ آپ کلر بھی اس کا چینج کر سکتے ہیں میں اس کا ریڈ لگانا چاہ رہا ہوں یا ییلو لگانا چاہ رہا ہوں کہ کروں گا یہ دیکھیں میرا بیک گراؤنڈ کلر لگ چکا ہے اس طرح آپ ایوری تنگ آپ اس میں ایڈٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی فول ایڈٹنگ کر سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کو کوئی سٹیپ سمجھ نہیں آتا تو آپ مجھے بتائیے گا کامنڈ میں انشاءاللہ میں اس پہ ویڈیو بنا دوں گا مزید ویڈیو ایڈٹنگ پہ اور بھی سلائیڈ شو بنانے کے طریقے گرین سکرین کے اور بھی ایفیکٹس بنانے کے طریقے اے ٹو زن میں آپ کو اور بھی کافی اس کورس میں سکھاؤں گا جب آپ کی ویڈیو پوری ایڈٹ ہو جائے تو آپ نے سیو کس طرح کرنا ہے آپ نے یہ اوپر جو ایرو کا آئیکن بنا ہوئے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ سے فورمیٹ پوچھے گا کہ آپ نے ایش ڈی سیون ٹی سیون ٹوئنٹی پی پہ کرنا ہے فول ایش ڈی کرنا ہے کیا کرنا ہے فور ایٹی پی کرنا ہے آپ نے جو بھی فورمیٹ ریزولیشن رکھنی آپ رکھ لیں فریم ریٹ 30 رکھ لیں اچھا یہاں پر آپ کی اس کے کوالٹی آ جاتی ہے ہائی لو کر رہے ہیں جتنی آپ ہائی کریں گے آپ کا فائل کا سائز اتنی ہائی ہوتا جائے گا کر کے آپ نے جو ایکسپورٹ پہ کلک کر دینا ہے جب آپ ایکسپورٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کی یہ ویڈیو جو ہے یہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے موبائل میں سیو ہو جائے گی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنی قیمتی رائے کا اثار کمیٹ میں لازمی کیجئے گا اور اس طرح کی انٹرسٹنگ اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ